سنو نیس سو تیرانوے میں جاوید احمد غامدی صاحب نے ایک مضمون لکھا اس مضمون کا عنوان تھا اسلام اور تصوف یہ مضمون غامدی صاحب کی کتاب برہان میں موجود ہے اس مضمون میں غامدی صاحب نے توحید نبوت شریعت اور قیامت کے حوالے سے ہمارے جیل القدر صوفیہ اکرام کا نقطہ نظر ان کی اپنی کتابوں کے اقتباسات نکل کر کے پیش کیا اس زمن میں کم و بیس چالس کے قریب حوالے اپنی کتاب میں نکل کی غامدی صاحب توحید پر گفتو کرنے کے بعد نبوت کو زیر بحث بناتے ہیں نبوت کے باب میں سب سے پہلے وہ اپنا نقطہ نظر لکھتے ہیں غامد صاحب لکھتے ہیں نبوت قرآن کی روح سے نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اب نہ کسی کے لیے وحی و الہام اور مشاہدہ غیب کا کوئی امکان ہے اور نہ اس بنا پر کوئی عصمت و حفاظت اب کسی کو حاصل ہو سکتی ہے ختم نبوت کے یہ معنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس سراحت بیان فرمائے ہیں آپ کا ارشاد ہے نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں لوگوں نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اس کے بعد غامدی صاحب اپنی کتاب کے سی مضمون میں اہل تصوف کے نبوت کے حوالے سے مختلف افکار کو پیش کرتے ہیں غامدی صاحب لکھتے ہیں اہل تصوف کے دین میں یہ سب چیزیں اب بھی حاصل ہو سکتی ہیں ان کے نزدیک یعنی اہل تصوف کے نزدیک اب بھی وہی آتی ہے فرشتے اب بھی اترتے ہیں عالم غیب کا مشاہدہ اب بھی ہوتا ہے اور ان کے اکابر اللہ کی ہدایت اب بھی وہی سے پاتے ہیں جہاں سے جبریل امین اسے پاتے اور جہاں سے کبھی اللہ کے نبیوں نے پائی تھی اس کے بعد غامدی صاحب اپنے اسی مضمون میں مختلف صوفیہ اکرام کی کتابوں سے اقتباسات نکل کرتے ہیں مثلا امام غزالی شاہ اسماعیل شہید شہاب الدین سوروردی عبدالقریم جیلی شیخ آمد سرندی عبدالقاسم القشہری کے اقتباسات نکل کرنے کے بعد غامدی صاحب ابن عربی کا ایک اقتباس نکل کرتے ہیں نبوت کے بارے میں ابن عربی کا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے غامدی صاحب اپنی کتاب برحان کے صفحہ اکسو اٹھانوے پر لکھتے ہیں کہ ابن عربی بسطرات کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے معنی صرف یہ ہیں کہ منصب تشریح اب کسی شخص کو حاصل نہ ہوگا نبوت کا مقام اور اس کے کمالات اسی طرح باقی ہیں اور اب بھی حاصل ہو سکتے ہیں اس کے بعد غامدی صاحب اپنے دعوے کی دلیل میں ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ کا ایک اقتباس نکل کرتے ہیں ابن عربی لکھتے ہیں چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریحی نبوت ہے نبوت کا مقام ابھی باقی ہے اس وجہ سے بات صرف یہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی اور نہ آپ کے قانون میں کسی نئے قانون کا اضافہ کرے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ نبوت و رسالت ختم ہو گئی اس لیے میرے بعد اب کوئی رسول اور نبی نہ ہوگا در حقیقت اسی مدہ کا بیان ہے آپ کے ارشاد کا مطلب یہی ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جس کی شریعت میری شریعت کی خلاف ہو بلکہ جب ہوگا تو میری شریعت ہی کا پیرو ہوگا غامدی صاحب کے اس دعوے اور ابن عربی کے بیان کردہ اختباس پر بعض آل علم نے یہ علمی اعتراض اٹھایا کہ غامدی صاحب نے نہ صرف یہ کہ ابن عربی کی کتاب ان کی کتاب فتوحات مکیہ سے آوٹ آف کانٹیکس نقل کی ہے بلکہ جو نتیجہ اس سے برامت کیا ہے وہ بھی کسی طرح درست نہیں ہے مختلف صاحبان علم کہتے ہیں آپ کے سامنے جناب ابن عربی کی وہ مکمل عبارت پیش کریں گے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس عبارت کا پس منظر اور پیش منظر عرض کریں گے ابن عربی رحمہ اللہ کی عبارت ہم ان کی کتاب فتوحات مکیہ جلد تین صفحہ چھے کے حوالے سے آپ کے سامنے حرف بحرف پیش کرتے ہیں یہ اس لیے فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں احاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے مقصدًا عدلًا عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں گے بشرعنًا ہماری ہی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے لا بشرعن آخر کسی اور شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وَلَا بِشَرْعِهِ الَّذِي تَعَبَّدَ اللَّهَ بِهِ بَنِ اسرائیل اور نہ ہی اس شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے جس شریعت کے مطابق وہ بنو اسرائیل میں عبادت کیا تکتے تھے تو یہ ساری کی ساری بات جو ابن عربی نے کی یہ تمہید تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لئے لیکن غامدی صاحب سے زیادتی یہ ہوئی ہے البرحان کتاب کے اندر بھی اور ان کی ویڈیوز کے اندر بھی میں نے ان تک یہ بات کنوے کر دیئے ایک اپنے مارے کومن دوست ہیں ان کے طرح کہ جو انہوں نے فتوحات مکیہ کی عبارت پیش کی ہے فتوحات مکیہ کے اندر کئی باتیں ہیں جو کتاب و سنت کے منافع ہیں جھوٹی حدیثیں بھی وہ لکھتے ہیں جن کو مہدسین نے جھوٹی حدیثیں ڈیکلیئر کیا ہوئے موضوع روایتیں ضعیف تو قصرت کے ساتھ ہیں قرآن کی آیات کے ساتھ جو کچھ کیا وہ لادہ لیکن جو جرم ابن عربی نے نہیں کیا وہ ان کے خاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے یہ غامدی صاحب نے جو عبارت پڑھی ہے نا یہ ابن عربی نے محضر اللہ استغفراللہ ختم نبوت کے خلاف نہیں لکھی تھی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک مقام اور کملات نبوت کا تعلق ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے اب عام آدمی اگر اتنا جملہ پڑے تو وہ تو ظاہرہ پرشان ہو جائے گا کہ یار حد میں نبوت پھر کیا ہے کہ اگر یہ معاملات آگے بھی چل رہے ہیں یہ تمہید ہے ایک ریزلٹ جو انہوں نے نکالا ہے اس کی پھر اس میں وہ بریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو عوام الناس سمجھ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو نئی شریعت لے کر آئے تو غامدی صاحب کہتے ہیں دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی مانتے ہیں بالکل یہاں تک ریزلٹ ٹھیک ہے لیکن غامدی صاحب اس سے آگے بھی دو لائنیں پڑھ لیں کہ وہ یہ تمہید کس کے لئے بنا رہے ہیں نہ معذرت کے ساتھ انہوں نے البرحان کتاب میں لکھی نہ اپنی ویڈیو میں اس کو بیان کیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں غامدی صاحب کے لئے سخت جملہ نہیں بولتا چونکہ وہ بھی اپنے مخالفین کے نیل بولتے میں انہی کی لینگویج میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ بڑی مشکل سے آپ کے بارے میں اس نظان قائم رہتا ہے اس تنقید کو سننے کے بعد یہ اہم سوال سامنے آتا ہے کہ کیا غامدی صاحب نے اپنے اس اختباس میں سیدنا مسیح کے ذکر کو ترک کر دیا تھا اور سیدنا مسیح کا ذکر شامل کرنے سے کیا اس پوری عبارت کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے ہمارے علماء اکرام نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ غامدی صاحب نے اگر سیدنا مسیح کا ذکر اس میں شامل کر دیا ہوتا تو وہ کبھی بھی اس نتیجے تک نہیں پہن سکتے تھے جو نتیجہ انہوں نے ابن عربی کی عبارت سے اخذ کیا علماء اکرام نے بتایا کہ ابن عربی اپنی اس متعلقہ عبارت میں کسی نبوت کے مقام یا اس کے کمالات کی بات نہیں کر رہے بلکہ وہ صرف اور صرف سیدنا مسیح کی آمد اور ان کی آمد کے حوالے سے ختم نبوت پر پیدا ہونے والے اشکال کا جواب دے رہے ہیں یہ بہت اہم اعتراض ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب نے فتوحات مکیہ سے جو اختباس نکل کیا تھا وہ پورا اختباس کیا ہے اس میں بات شروع کہاں سے ہوتی ہے سیدنا مسیح کا ذکر کس مقام پر آتا ہے اور وہ بات آگے بڑھتے ہوئے کس نتیجے پر پہنچتی ہے اس لیے کہ جب تک بات کو شروع سے آخر تک نہ سمجھا جائے نہ غامدی صاحب کا نقطہ نظر سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی علماء کرام کی غامدی صاحب کے پیش کردہ اختباس پر تنقید کو سمجھا سکتا ہے آئیے اب ہم جناب ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ سے اس اختباس کا علمی مطالعہ کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ابن عربی اپنی اس کتاب کے اس حصے میں گفتگو کا آغاز کیسے کر رہے ہیں اس گفتگو کو وہ آگے کیسے بڑھاتے ہیں اور پھر اس کا کیا نتیجہ ہے جو وہ برامت کرتے ہیں ابن عربی لکھتے ہیں اور یہ باپ ان مسائل پر مشتمل ہے جن کو اللہ کے بندوں میں سے صرف وہ اکابر ہی جانتے ہیں جو اپنے زمانے میں اسی طرح بمنزلہ انبیاء ہوتے ہیں جس طرح انبیاء زمانہ نبوت میں ہوتے ہیں اور یہ نبوت عامہ ہے چنانچہ جو نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مسود پر ختم ہوئی وہ محض تشریع نبوت ہے نبوت کا مقام نہیں ہے اس وجہ سے بات صرف یہ ہے اب کوئی نئی شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی اور نہ آپ کے قانون میں کسی نئے قانون کا اضافہ کرے گی ابن عربی لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ نبوت و رسالت ختم ہو گئی ہے اس لیے میرے بعد اب کوئی رسول اور نبی نہ ہوگا در حقیقت اسی مدہ کا بیان ہے آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد ایسا کوئی نبی نہیں ہوگا جس کی شریعت میری شریعت کے خلاف ہو بلکہ وہ جب ہوگا تو میری شریعت ہی کا پیرو ہوگا اسی طرح کوئی رسول بھی نہیں ہوگا یعنی کوئی ایسا رسول بھی میرے بعد اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کی طرف کوئی ایسی شریعت لے کر نہیں آئے گا کہ وہ اس شریعت کی طرف انہیں دعوت دے لہٰذا یہی وہ نبوت ہے جو ختم ہوئی اور جس کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے نبوت کا مقام ختم نہیں ہوا ابن عربی لکھتے ہیں نبوت کا مقام ختم نہیں ہوا اور نہ اس کا دروازہ بند کیا گیا ہے یہ وہ ابتدائی پیراغراف ہے جس میں ابن عربی اس موضوع پر اپنی گفتو کا آغاز کرتے ہیں اس پیراغراف میں ابن عربی بات کیا کر رہے ہیں اگر غور کریں تو یہاں پر ابن عربی بس سرحات الفاظ میں تین باتیں بیان کر رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ نبوت دو قسم کی ہوتی ہے ایک تشریح نبوت ہے جو کہ اللہ کا اختصاص ہے یعنی اللہ تعالی ہی ہیں جو کسی شخص کو شریعت دے کر نبی بنانے کا انتخاب کرتے ہیں اور دوسری نبوت کی قسم جو ہے وہ نبوت عامہ ہے جس کا آغاز فیضانِ وجود سے ہوتا ہے جو کہ استراری عمل ہے یہ استراری عمل آگے بڑھتا ہے اپنے مراحل تیہ کرتا ہے اور پھر بالاخر اس مقام تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد انسان اپنے اقتصاب اور جدوجہد سے ایک کوائٹ طریقے پر نبوت کے مقام کو حاصل کرتا ہے ابن عربی پہلی بات یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبوت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک نبوت عامہ اور ایک نبوت تشریح یہ نبوت تشریح ہے جو اللہ کے انتخاب سے کسی شخص کو عطا ہوتی ہے لیکن جہاں تک نبوت عامہ کا تعلق ہے تو یہ ایک تصابی ہے ایک وائٹ ہے یعنی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے پہلی بات دوسری بات جو ابن عربی اس پراغراف میں بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبوت تشریح ہے کہ جس کا خاتمہ ہوا ہے نبوت عامہ ختم نہیں ہوئی نبوت عامہ جاری ہے اور تیسری بات ابن عربی یہ بیان کرتے ہیں کہ نبوت عامہ کن کو ملتی ہے وہ اکابر ہی کو ملتی ہے اور اس کو جاننے کا علم بھی اکابر ہی کے پاس ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابن عربی اپنے اس بنیادی مقدمے کو لے کر کیسے چلتے ہیں جناب ابن عربی آگے لکھتے ہیں یہی سبب ہے کہ اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہیں اور نہ اس میں کبھی کوئی اختلاف ہوا کہ وہ آخری زمانے میں ہماری شریعت کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے حاکم بن کر نازل ہوں گے وہ کسی دوسری شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اسی طرح اس شریعت کے مطابق بھی فیصلے نہیں کریں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پابند کیا تھا اس حیثیت سے کہ وہ اس کو لے کر نازل ہوں بلکہ جو چیز اس میں ظاہر ہوگی وہ بھی وہی ہوگی جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے باقی رکھا ہوگا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اس کے باوجود ان کے لیے ثابت اور متحقق ہے سو یہ وہ نبی اور رسول ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہوں گے اور آپ کی یہ بات بھی بلکل سچی ہے کہ آپ کے بات کوئی نبی نہیں ہوگا یہاں دیکھئے ابن عربی نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا کہ نبوت دو ترقی ہوتی ہے ایک تشریعی اور ایک نبوت عام اور پھر یہ بتایا تھا کہ نبوت اقتصابی بھی ہوتی ہے یعنی ایک وائیڈ اپنی جدو جہد سے حاصل بھی کی جا سکتی اور وہ نبوت عام ہے لیکن ایک دوسری نبوت ہے جو کہ اقتصاسی اللہ تعالیٰ نے ہی منتخب کرنا ہے کسی شخص کو شریعت دے کر اور تیسی بات یہ کہ نبوت عام عقابر کے لیے خاص ہے ابن عربی اس کے بعد سیدنا مسیح کا ذکر کرتے ہیں یہ وہ مقام ہے جو علماء نے غامدی صاحب پر تنقید کرتے ہوئے پیش کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ دیکھئے ابن عربی دراصل نبی عیسی علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے ایک اشکال کا جواب دینے کے لیے یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں لیکن صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے اس جگہ پر ابن عربی سیدنا مسیح کا ذکر کیوں کر رہے ہیں اگر غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ابن عربی اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ نبوت کی اگر یہ دو قسمیں موجود ہیں اور جو نبوت عام ہے وہ جاری ہے تو پھر سیدنا مسیح علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ کس حیثیت میں لائیں سلام کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ سیدنا مسیح نے بھی در حقیقت اسی تصور نبوت کے تحت دوبارہ آنا ہے یعنی وہ کوئی تشریعی نبی یا رسول تو نہیں ہے لیکن انہوں نے آنا ہے اور ختم نبوت ہو چکا ہے تو وہ کیسے تشریف لائیں گے وہ در حقیقت نبوت آممہ کے اسی اصول کے تحت تشریف لائیں گے جو اب قیامت تک جاری ہے جناب ابن عربی نے اس مقام پر سیدنا مسیح کی مثال اپنے تصور نبوت آممہ کی ایک مثال کے طور پر پیش کی ہے اور اس اشکال کو حل کیا ہے کہ ختم نبوت کے بعد سیدنا مسیح کی آمد اگر ہوگی تو کیسے ہوگی ابن عربی نے بتایا کہ ان کی آمد بھی اسی اصول کے تحت ہوگی جس اصول کو ہم نے ابتدا میں بیان کیا اور ہم نے یہ بتایا کہ جو نبوت اقتصابی ہے اس میں شریعت نہیں ہوتی چنانچہ دیکھئے کہ سیدنا مسیح بھی تشریف لائیں لیا کہ آپ کی مراد یعنی رسول اللہ سلام کی مراد اس قول سے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا خاص کر تشریف نبوت تھی یہی وہ چیز ہے جسے اہل نظر کے ہاں اختصاص سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جب وہ یعنی اہل نظر کہتے ہیں کہ نبوت کوئی اختصابی چیز نہیں ہے تو اس سے بھی ان کی مراد یہی تشریف نبوت ہوتی ہے رہے وہ لوگ جو اختصاب نبوت کے قائل ہیں تو اس سے وہ اللہ کے ہاں خاص اس مقام نبوت کا حصول ہی مراد لیتے ہیں جس میں کوئی شریعت نہیں ہوتی نہ ان کے لیے اور نہ دوسروں کے لیے سو جس نے یہ سمجھا کہ نبوت ہوتی ہی شریعت اور نصب احکام ہے وہ تو یہی کہے گا کہ یہ اللہ کا اختصاص ہے یہ اختصابی نہیں ہو سکتی یہاں غور کیجئے ابن عربی نے اس مقام پر اپنی وہی بات جس سے انہوں نے گفتو کا آغاز کیا تھا اور جس پر ایک مثال دیتے ہوئے سیدنا مسیح کی آمد کو بھی اپنے اسی تصور نبوت آمد کے اندر ایڈجسٹ کیا تھا اسی کو دوبارہ ابن عربی الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ جس مقام نبوت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ مقام باقی ہے جو چیز ختم ہوئی ہے وہ تشریعی نبوت ہے اور ابن عربی بہت واضح الفاظ میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبوت ایک تصابی بھی ہوتی یعنی اپنی جدوجہد سے ایک کوائٹ طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے وہ در حقیقت اس ہی مقام نبوت کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے بیان کی وہ اس سے شریعت والی نبوت مراد نہیں لیتے یہاں دیکھئے ابن عربی نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا اور پھر سیدنا مسیح کی مثال آئی تھی اس کے بعد پھر اپنی اسی اصل بات کو دورہ دیا ہے آگے دیکھئے جناب ابن عربی لکھتے ہیں چنانچہ جب کہ وہ اپنے اس کلام سے نبوت کے اقتصابی ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس سے ان کی مراد اس کے سوا کچھ نہیں جو ہم نے اوپر بیان کر دیا اور ہم نے یہی حقیقت اس کتاب نماز کے باپ کے آخر میں نبی پر درود بھیجنے کی فصل میں بھی واضح کی یہی وہ مقربین ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عیسی علیہ السلام کی صفت اس لفظ سے بیان کی ہے ملائکہ کو بھی اسی سے موصوف کی رہی فرمایا ملائکہ مقربون یہاں دیکھئے ابن عربی نے امام ابو حامد غزالی کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ وہ اصولی بات وہ ابتدائی بات جو ہم نے بیان کی تھی کہ نبوت عام اور نبوت تشریع دو مختلف چیزیں ہیں تو امام ابو حامد غزالی کے کلام میں بھی اسی بات کے اشارے ملتے ہیں یعنی ابن عربی کے مطابق امام ابو حامد غزالی بھی در یہ جو مقام نبوت ہے جن کو حاصل ہوتا ہے انہی کے بارے میں قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ وہی تو لوگ ہیں جو مقربون ہیں اور سیدنا مسیح کو جن کی آمد ختم نبوت کے بعد اسی نبوت عامہ کے تصور کے ساتھ ہوگی کیونکہ وہ بغیر شریعت کے نبی اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہوا ہے لیکن ان کے پاس شریعت نہیں وہ بھی درحقیقت اللہ کی نظر میں قرآن مجید نے یہ جو صفت بیان کی ہے مقربین کی انہی میں شمار ہوتے ہیں اس کے بعد آگے دیکھئے ابن عربی اپنی اس بات کو آگے کیسے بڑھاتے جناب ابن مقام کے حامل تھے شریعت میں ان پر لفظ نبی کا اطلاق نہیں کیا گیا سو بالکل واضح ہو گیا کہ نبوت اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے یہ جملہ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں سو بالکل واضح ہو گیا کہ نبوت اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے جو انسانوں کو ملتا ہے اور وہ انسانوں میں سے اکابر کے لئے خاص ہے ابن عربی اپنی کتاب فتوحات مکیہ کے اسی اختباس میں لکھتے ہیں کہ نبوت اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے جو انسانوں کو ملتا ہے اور وہ انسانوں میں سے اکابر کے لئے خاص ہے یہ شریعت والے نبی کو بھی دیا جاتا ہے اور اس شریعت والے نبی کے تابع کو بھی جو اسی کے طریقے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس کے بھائی حارون کو ہم نے اپنی انعیت سے نبی بنا کر اسے دے دیا چنانچہ جب اس مقام نبوت کو تابع کی نسبت سے دیکھا جاتا ہے اور اس لحاظ سے کہ اس کو یہ مقام اس کی اتباع سے حاصل ہوا تو اس مقام کے حامل کو مقتصب اور اس اتباع کے لیے اس کی جد جہد کو اقتصاب کا نام دیا جاتا ہے جبکہ اس کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی ایسی شریعت نہیں آئی ہوتی جو اس کے ساتھ خاص اور نہ کوئی ایسی شریعت جسے وہ دوسروں کو پہنچائے حارون علیہ السلام ایسے ہی نبی تھے یہاں دیکھئے ابن عربی نے تین باتیں نہائیت وضاحت سے الفاظ میں بیان کر دی اور اپنا وہی اصل تصور نبوت عام جو ابتدا میں بیان ہوا اور جس میں پھر سیدنا مسیح کے نزول کو ایڈجسٹ کیا گیا اور پھر جس کے بعد یہ بتایا گیا کہ وہ اکابر کے لئے خاص ہے وہی وہ مقام ہے جس کا خاتمہ نہیں ہوا اس میں اور تشریع نبوت میں فرق ہوتا ہے ابن عربی یہاں اپنی کتاب کے اس اختباس میں تین باتیں واضح کرتے پہلی بات یہ کہ دیکھئے جبریل علیہ السلام بھی اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوتا اور ان کو بھی وحی ملتی تھی لیکن وہ شریعت نہیں رکھتے تھے چنانچہ یہی وہ مقام ہے نبوت عام جو ان کو بھی حاصل ہوا تھا اسی طریقے سے آگے لکھتے ہیں کہ حارون علیہ السلام بھی ایک نبی حور کے تحت اس مقام تک پہنچ گئے تھے اس کے بعد ابن عربی اپنی اس کتاب اس اختباس میں ایک بات نیائیت وزاد سے کہتے ہیں ہم ان کی بات کو دوبارہ پڑھتے ہیں ابن عربی کہتے ہیں نبوت اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے جو انسانوں کو ملتا ہے اور وہ انسانوں میں سے اکابر کے لئے خاص یہ شریعت والے نبی کو بھی دیا جاتا ہے اور اس شریعت والے نبی کے تابع کو بھی جو اسی کے طریقے پر چلتا ہے یہ پورا اختباس سیدنا مسیح کے تذکرے کے بعد ابن عربی بیان کر رہے ہیں آگے سنیئے ابن عربی لکھتے ہیں اس مقام کا وجود متحقق ہے لیکن ہم نے اس پر لفظ نبوت کے اطلاق دروازہ بند کر دیا ہے تاکہ کوئی خیال کرنے والا یہ خیال نہ کرے کہ نبوت کے اس لفظ کا اطلاق کرنے والا یہ شخص اس سے شریعت والی نبوت مراد لے رہا ہے اور اس طرح غلطی میں پڑ جائے جس طرح کے بعض لوگوں نے امام ابو حامد غزالی کے بارے میں یہی خیال کیا اور کہنے لگے کہ انہوں نے کیمیہ سعادت اور بعض دوسری کتابوں میں نبوت کے اقتصاب کی بات کی ہے ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ابو حامد کی مراد اس سے کچھ مختلف ہو جو ہم نے اوپر بیان کیا اللہ نے چاہا تو ہم آگے اس مقام کے ساتھ خاص ان اسرار کا ذکر کریں گے جو اس کے حاملین سے مختص ہوتے ہیں وہ اسرار جنہیں وہی جانتے ہیں جن کو وہ حاصل ہو جاتے ہیں یہاں دیکھیں آخر میں ابن عربی نے اپنی پوری بحث کا خلاصہ بیان کر دیا یہاں پر ابن عربی تین باتیں بیان کر پہلی بات یہ جو پورا تصور ہم نے اسٹیبلش کیا جس کی مثالیں ہم نے بتائیں جس کے تحت سیدنا مسیح کی آمد ثانی کو ہم نے ایڈجسٹ کیا ہے ہم نے بتایا کہ حارون بھی کس نوعیت کے نبی تھے ہم نے بتایا کہ نبوت ایک مقام ہے جو انسانوں کو حاصل ہوتی ہے اور اکابر کے لئے خاص ہے اسی کے بارے میں ابن عربی اپنے اقتباس کے آغاز میں کہتے ہیں کہ اس مقام کا وجود متحقق ہے یعنی یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ نبوت کی دو قسم ہیں ایک تشریح اور ایک نبوت آممہ اور ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ثابت شدہ ہے دوسری بات کہ نبوت آممہ اقتصابی ہے انسان حاصل کرتا ہے اور انسانوں میں سے اکابر کے لئے خاص ہے لیکن تیسری بات ابن عربی بیان کرتے ہیں کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ ہم جب اس نبوت آممہ کا اطلاق کسی شخص پہ کریں یا اس کو اپنا لیں تو لوگ یہ خلط مبس کا شکار نہ ہو کہ ہم اس سے شریعت والی نبوت مراد لے رہے ہیں چنانچہ اس وجہ سے ہم نبوت کا لفظ اپنے لئے اختیار نہیں کرتے لیکن یہ مقام بھی موجود ہے اور اس مقام کا نتیجہ بھی موجود ہے یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے جو انسانوں میں سے اکابر کو حاصل ہوتی ہے اور اپنے اقتصاب سے حاصل ہوتی ہے اس سب کے بعد آئیے ایک دفعہ پھر جعوید احمد غامدی صاحب کی کتاب برہان میں اسلام اور تصوف کے زیر عنوان ابن عربی کا نبوت کے حوالے سے جو اب کسی شخص کو حاصل نہ ہوگا نبوت کا مقام اور اس کے کمالات اسی طرح باقی ہیں اور یہ اب بھی حاصل ہو سکتے ہیں ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ کی جل تین صفحہ چھے کے تفصیلی متعلق کے بعد یہ بات دو اور دو چار کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ پوری خوبی تفصیل اور سرحات کے ساتھ بیان کیا اور اس سوال کا جواب ان ناخدین کے ذمہ ہے کہ وہ بتائیں کہ ابن عربی کی ان عبارت میں مقام نبوت کمالات نبوت نبوت کے ایک تصابی ہونے امام غزالی کے اسی تصور نبوت عام مسیح جبریل اور حارون علیہ السلام کی نبوت کی نویت اس پوری بحث کا کیا مطلب ہے اور ابن عربی کی عبارتوں کے دفاع سے فارغ ہو کر سب سے اہم سوال کہ یہ پورا تصور نبوت عام اللہ کی کتاب قرآن مجید میں کس مقام پر بیان ہو ہے